اب یہ سوشل میڈیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا شریعت کا حکم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات ہیں نعمتیں ہیں اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے اللہ نے پہلے ہی کہا یہ سب چیزیں میں پیدا کرنے والا ہوں یہ قرآن میں کہا گیا ماشاءاللہ آخر پر ہی سوال ہے کہ یہ جو کیمپین ہے کیمپین 1821 اس حوالے سے آپ کا ہمارے لئے کیا پیغام ہے اور جو سماج کے مختلف طبقات ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو انجینر ہو آئیمہ ہو خطابہ ہو علمہ ہو تاجر برادری ہو وغیرہ وغیرہ وہ اس میں اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی ایک ٹیم ہے اور کئی سالوں سے آپ کا یہ کام چل رہا ہے دیکھیں اگر ایک آدمی اکیلے کوئی خیر کا کام کرتا ہے وہ یقیناً اس کی ذات کے اعتبار سے مفید ہوگا اور محدود ہوگا وہ لیکن اگر ٹیم ورک ہے ٹیم کے اعتبار سے وہ کام ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ باہر آ جائے گا پھر مزید آپ نے جو میڈیا کا استعمال آپ نے کیا ہے اور اس کے لئے جو بھی ضروریات ہیں اس کا آپ استعمال کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت پہنچے گا تو جیسے روایات کے اندر آتا ہے صدقہ کرنے کی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سری طور کرو اس کا اپنا فائدہ ہے اس کے بھی قائل صحابہ تھے دوسرا طریقہ ہے کہ اعلاناً صدقہ کرو اس کے بھی صحابہ قائل تھے تاکہ دوسروں کو ترغیب لگے جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں سورہ نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ممنک السلام یہ پڑھتے ہیں اور آیت القرصی پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں بہت ساری مساجد میں جہرن پڑھتے ہیں یہ جہرن پڑھنا ایک اپنی جگہ ہے کتنا پڑھنا چاہے کتنا نہیں پڑھنا چاہے مجھے اصل میں نکتہ بتانا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ زور سے کیوں پڑھتے ہیں کہتے دوسروں کو یاد کرانے کے لیے کہ دوسرے بھی آواز سن کر یاد کریں یہ ایک اچھا جواب ہے اگر یقیناً کسی نمازی کو خلل نہ ہو کسی اور کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو تو یقیناً اس کی اجازت ہونی چاہیے لیکن اس کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی زور سے پڑھنے کی کہ اس سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے دوسری کی نمازی بھی خراب ہوتی ہے تو ٹھیک اسی طرح اگر ہم صدقہ کریں خفیہ طور اس کا بھی فائدہ اپنی جگہ ہے لیکن اگر جہرن کر لیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے ترغیب کے لیے ہم سوشل میڈیا کا جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے علماء کے بیانات علماء کے انٹریلور اسی طرح علماء کے ساتھ گفتگو عام کرتے ہیں عام کر دیتے ہیں اس کو تو اگر اس کا فائدہ واقع ہے اور ہو بھی رہا ہے تو یقیناً ایک فائدہ مند اور قابل مبارک بار اور بہت زیادہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ عجر و سباب کے مستحق ہوں گے آپ انشاءاللہ مزید اس کے زمن میں یہ بات بھی عرض ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا شریعت کا حکم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعامات ہیں نعمتیں ہیں اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے اللہ نے پہلے ہی کہا ہے یہ سب چیزیں میں پائدہ کرنے والا ہوں یہ قرآن میں کہا گیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوہ وزینہ ویخلق مالا تعلمون اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو میں نے پائدہ کر یہ تمہاری ہی لیے ہے تمہاری سواریاں ہیں تمہاری لیے ہیں اس میں زینت ہے اس میں خوبصورتی ہے یہ تمہارے سب چیزیں خادم ہیں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آنے والی صدیوں میں آنے والے دنوں میں ایک ایک چیز نئی پائدہ کرنے والا ہوں جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں اب مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں جتنی بھی نئے انکشافات سب کو سنبھال لیا سب کو سب کو کیا کہتے ہیں احاطہ کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ سب چیزیں ہیں اور پھر دوسری دیگر آیات میں بھی بہت ساری اشارات ہیں اب ہم جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ویسی چیزیں پائدہ کرنے والا ہوں جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہیں ہم جہاز میں جا رہے ہیں ہمالیے نئی چیز ہم ٹرین میں جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں ہم بسوں میں جا رہے ہیں ہم گاڑیوں میں چڑھ رہے ہیں نئی نئی قسم کی گاڑیاں ہیں اور اس طرح ہمارے پاس موبائل ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ایس ایم ایس باقی چیزیں یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا صحیح استعمال ہمالے لازم وہ ضروری ہے ایک ہاتھ آدمی کے ہاتھ میں چاکو ہے اس سے یا تو بیڑ زبا کرے گا بسم اللہ پڑھ کر یہ حلال ہوگا اور اگر اسی چاکو سے کسی انسان کو زخمی کر دیا یہ اللہ کیا مجرم ہوگا تو ہاتھ اسی انسان کے ہاتھ میں چاکو ہے صحیح استعمال ہو رہا ہے تو اس کو سوا مل رہا ہے غلط استعمال ہو رہا ہے وہ اللہ کیا مجرم ہے یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہمارے اختیار میں ہیں ہم اس کو کس طرح استعمال کریں اگر ہمارے ایمہ علامہ مفتیانی کرام اہل دین دائی دانشور جو بھی ہیں ہمارے ہمارے سوسائیٹی میں رہنے والے امت کے جو حصہ ہیں امت کے افراد ہیں ہر فرد پر اپنی صلاحیت کے مطابق لازم اور ضروری ہے کہ جتنا وہ اس سے ہو سکتا ہے اتنا امت کی فکر کرتے ہوئے برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈال دیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں نیکیوں کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی اللہ کے یہاں کیفیت دیکھی جائے گی کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ کس کیفیت کا ہے وزن کتنا ہے اس میں اگر آپ کے پاس وزن بہت نیت ہونے کی وجہ سے وزن اس کا بڑھ گیا ہوگا تو مغفرت سو فیصد یقینی ہے اس کے برعکس اگر آمال بہت سارے جمع ہیں مگر نیت اس میں خالص نہیں تھی سوشل میڈیا ہو یا کچھ اور ہو جو بھی کچھ ہو اس میں اگر اس کے استعمال میں نیت صحیح نہیں تھی پھر میری تقریر پھر آپ کا خطاب آپ کا تکلم آپ کا سوشل میڈیا میں آنا اس کا استعمال کرنا عائمہ کا علماء کا عوام کا جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مسئبت اسے ہمیں بچائے یہ بہت خطرناک چیز ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے کھیر دے تو یورس یہ ہمارے ساتھ تھے حضرت مولانا مفتی محمد سلطان قاسمی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے کھیر دے بہت مصرفیات تھی ان کا بیزیس کیڈول رہتا ہے اس میں سے انہوں نے وقت نکالا یہ انٹرویو ہمیں دے دیا حضرت سے امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح سے انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے ان کا ہم ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہے اور آپ کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آپ ہمارے اس کیمپین کو سپورٹ کر رہے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ